جات صاحب نے بھی یہی بات عدالت میں کہی کہ یہ نہ صرف سمجھیں کہ یہ صرف گراؤنڈ کو بحال کروا یہ دکھائیں یہ صورتحال دکھائیں ساری صورتحال دکھائیں اور یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں یہ یہ پاؤں دکھائیں یہ کہ میرے پاؤں میں مٹی کا کیا حال ہو رہا ہے آپ صرف یہی دیکھیں صورتحالہ دکھائیں یعنی یہ گراؤنڈ ہے یہ گراؤن ہے آپ حال دیکھ لیں یعنی یہ کیا ظلم ہے اس کے ساتھ مٹی اڈ رہی ہے یعنی کیا کیا کہیں یعنی یہاں تو بیٹھ کے میرے میں بار بار میرا دل اسمیر ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے جنہوں نے بیٹھ کے میرے یہ فنڈامنٹر رائٹ ہے اسے رائٹو لائی کہتے ہیں آرٹیکل نو ہے آرٹیکل آف لائیو کی بات ہے آرٹیکل 38 ہے کہ یہ ساری گراؤنڈ ہیں اس سارے یہ چیزیں یہ گراؤنڈ ہیں یعنی صرف آپ ایک دو لاکھ لوگوں کو فرض کریں وہ تیس ہزار نے میٹرو بس پہ دو لاکھ سفر ہی نہیں کرنے ان لوگوں سے آپ نے میرے شہر کا ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا کچین لیا چلے وہ بھی چھوڑ دیں آپ صرف اسی ہنگ اسی اسی شہر یہ اگر اسی ایریے کو آپ لے لیں آپ اوہو یہ پہاڑوں پہ چڑھتی ہے سویشل مشین یار یہ یہ بندہ نہیں چڑھ سکتا تو یہ پہاڑ پہ چڑھاتی ہے مشین پتہ آپ کو آپ نے یہ کرکٹ کھیل نہیں ہوگی نا تو یہ آپ کو یہ لائے گی یہ لے کے آئے گی آپ کو یہ کھیلتی ہے نا آپ دیکھیں نا یہاں بیٹھ کے یہ پیچھے دیکھیں یہ ٹرک یعنی یہاں اس گراؤنڈ پہ کرکٹ کھل رہا ہے یہ ٹرک کھیل لیں یہ مشین یہ کھیل رہی ہیں یہ کھیل رہی ہیں یہ کھیل رہی ہیں اور آج اسی حوالے سے جسٹس علیق برک رہی صاحب نے یہ کہا کہ صرف معاملہ یہی تک نہیں دہنا کہ آپ صرف گراؤنڈ بحال کر دیں یہاں پر مجاہد کامران کے حلاف بھی کاروائی ہوگی اور ان سمیت رجسٹرار کے حلاف بھی کاروائی ہوگی اس دور کے رجسٹرار کیونکہ آپ رجسٹر چینج ہے بلکل اب کے کیوں نہیں کیا اب کے ویسی کیوں خاموش بیٹھا رہا ہے عدالت میں لے گیا تب یہ معاملہ اٹھا ہے یہ کیوں خاموش بیٹھے اور یہ میں بتا دوں یہ کریڈٹ یہ میں پھر گاؤں گا یہ کریڈٹ اشفاق اور یہ یہ دہور نیوز کو جاتا ہے یہ ایشو بنیادی طور پر اٹھایا انہوں نے ہمیں تو شاید اتنا پتا نہیں تھا یہ جو کاغذ ڈونڈ کے لائے میں تو خود پریشان ہو گیا میں نے کہا یار میں نے کہ یہ یہ کوئی نیب سے بڑا انویسٹیگیٹر ہے کہ جس طرح جب کاغذ میرے سامنے رکھے یار با خدا میں تو نہیں جذبات سے رہ گیا اس کی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا اس نے کہا حضر بھائی یہ کیا ہے دیکھیں یہ کریڈٹ ہے آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے با خدا یہ دنیا نیوز کے حوالے سے لاہور نیوز کے حوالے سے اشفاق کا میں خاص طور پر شکر گزار اس کانٹیکس میں ہوں بھائی یہ آپ لوگ ہیں ہم کتنا ڈھوڑ لیں گے یار میں کتنے کی ٹیم لگا لوں گا جو بیٹھ کے یہ تو کاغذ ہی ہاتھ نہیں آنے دے یعنی ایکوزیشن کے حوالے سے آپ کے ہاتھ نہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا یعنی میں تو آ جا کے جب یہاں دیکھا کامرمنٹ دکھائیں یہ کھڑے کہاں ہیں اس کے پیچھے ہمارے بیورس کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا کھاں کھڑے ہیں ہم لوگ اور حضر صدیق صاحب کے جوتوں کا حال اشفاق صاحب کے جوتوں کا حال شیخ صاحب کے مسائل وہ سارے لٹو علی جی سلجھا جارے بالم بنے ہوئے ہیں سارے میں تو کیا کہہ سکتا ہوں میں میں درچانے تھا پہلے تو میں نے کہا یار مجھے یہ کامرٹی میں لے کے آ گیا تو پھر یار میں نے کہا نہیں یار نہیں یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا جتنا کچھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ آپ اور ہم نہیں بتائیں گے آنے والے حکمران یعنی اب آہ ویسے ایک گزارش کر دوں خادم اللہ تو وہ نظر آگیا آپ کو کیا تھے یہ میں بزدار صاحب سے گزارش کر رہا ہوں چیف منسٹر پنجاب سے کہہ رہا ہوں ہماتھ چھوڑیا گا ان لوگوں کو جنہوں یہ تباہی بربادی کی گراؤنڈیں چھین لی درخت چھین لیے محول چھین لیا میرے بچوں کا سات سالوں کا یہ جو دہشت کر دیا اس کا حساب کون دے گا نکالے ان سے باقاعدہ باقاعدہ میں عزر صدیق نا کمپلینٹ بنے بناو کمپلینٹ ان کو پتہ لگے ان کو جس دن یہ کام شروع ہو گیا نا پھر اس کے بعد کوئی شباز شریف بے وقوف نہیں بنا سکے گا قوم کو بزدار صاحب یہ آپ کے لئے گزارش کر رہا ہوں میں کہ آپ امید ہے کہ آپ اس والے میٹر کو یہ پروگرام دیکھ کے چلیں کوٹوں میں تو ہم چلے کے پھر نظام آتا ہے کہ عدالتیں مداخلت کرتی ہیں کیوں نہ کریں عدالتیں آپ نوٹس لیں رواق بزار کروائیں وہ فنڈیمنٹل رائٹس ہے یار تو وہ کیس بند ہو جائے یہ دیکھیں حکومت نے کام کر دیا یہ کہہ رہے ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بنیادی حق کون عدالتیں اور وہ وہ کام کر دی ہیں جناب چیف جسٹس میں امیہ جسٹس ساکیم نصار صاحب نے آپ پریشان ہو جائیں گے ہسپتالوں کی آپ نے حالت دیکھ لی پانی میں دیکھ لیا سڑکوں میں دیکھ لیا کچھ نہیں ہے اب تو گراؤنڈوں میں آپ نے دیکھ لیا اور آپ سارا لہور کا حسن تباہ کر دیا پھر آپ لوگوں کے پھر ایک کریڈٹ جاتا ہے مال لوڑ کی تزین و عزائش کے حوالے سے بورڈ اٹھیں وہاں مال لوڑ پرانا یعنی کم از کم ترکی وغیرہ جو ملک دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنا ورثہ بچایا وہاں ہو رہا ہے دادا صاحب کے گرد اتنی انکروشمنٹ تھی بی بی پاک دامن کے قریب اتنی انکروشمنٹ تھی درختوں کی بقاعدہ ڈرائیو کرائی گئی آپ نے قبرستانوں کے آن یا نہیں آپ اندازہ لگا ہو یعنی یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے حکمران ہیں بے بسی پہ رونا آتا ہے کہ قبروں پہ چاہتے ہیں یعنی کبرستان کی جگہوں پہ کبسی ہو گئی یا یعنی ان لوگوں نے باقاعدہ ایک پلیننگ کے ساتھ کیا کیا آپ ہاں ایک بڑا زبردست کام ہوا اپنا فاسا یہ بھی پھر وہیم پھر کہوں گا کہ میں مسیحی برادری کے ایک اور یہ بھی کرائیڈٹ اس کا ہے کہ اس نے پہر چیز دیکھ کے نا کرید کے لائے باٹابور کے قریب نا جائز کبزہ تھا اس پہ کبرستان پہ کرسچن کے الزام نہ لگے ہم میں مسلمان میں مانورٹیز کا ہمارے رائٹ ہے اور باقاعدہ وہ واقضاء کرائی ہائی کوڑ کے حکم پہ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو پھر باقاعدہ چار دیواری پرائیوٹ لوگوں سے بنوائی آپ حیران رہیں گے یعنی یہ یعنی یہ اسے کہتے ہیں ماں ہونا باپ ہونا آپ کی عدالتوں نے ماں اور باپ ہونا ثابت کیا ہے اور یہ اور دوسری طرف آپ کے اچھا وہ کیا نام ہے وہ خادم شہباز شریف شہباز شریف یار میں نام کبھی بھول جاتا ہوں اس کا وہ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے شاید بادرشاہ زفر ہے وہ دیکھیں نا ذرا آج آئے نا بلائے نا ذرا جاتا ہے اس کو یہاں جاں کیلیں کرکٹ جتنا آپ نے ان کو بینکاب کیا ہے تو آپ کو تو بھولنا نہیں چاہیے آپ کے تو میں آگ کیسے لگی تھی چوری کیسے ہوئی تھی ان کے کمپیوٹر کیسے چوری ہوئے تھے تو ابھی تب اس کا پرچہ درجی نہیں ہوا آئی بڑی بزدار بہا تھا یار بڑی کوشش اس کی وہ پرچہ نہیں درجے ہو سکا ابھی تک یاری وہ چوری کا پرچہ اور پیسے یہاں نا کرکٹ کھلوانی ہے یار میں آپ گزارش کروں گا شباز شریف بائی جان یہ کیسے کھیلیں گے مجھے بتائیں میں ان کی بی بیوں کو نہیں کہہ رہا کہ یہاں سپیکٹیٹر بنے یہاں میں شباز شریف کو بلا رہا ہوں یہاں آئیں 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 کرکٹ کھیلتے ہیں یہاں پتہ لگے نا مٹی پتہ لگے ان کو یہاں فضاء میں گزارے نا یہاں پر یعنی ان کے بچے ہی کمز کا ماہ کے کو حمزہ ہی آجائے یہاں پر چار پانچ گھنٹے چھے گھنٹے یہاں گزارے نا روزانہ گزارے نا سے اندازہ ہو جب تک وہ لوگ یہ اپنے کمروں سے نکل کے اے سی والے میں بھی اے سی سے میرے پسینہ پسینہ میں سواری میں سمجھ رہا تھا جار میں ہماری کے پہاڑوں پہ ہوں بھر بھرو پڑ رہی ہے شاہ تو اسے پسینہ نہیں آئے گا میں دوبارہ کیس کی طرف آتا ہوں آج تین مرتبہ جو یونیورسٹی کے نمائندے تھے انہوں نے کیس کو ملتوی کرنے کے لیے لمبی تاریخ لینے کے لیے بات کی ازر صاحب نے مدالت کی اور جسس علی اکبر قرآشی صاحب نے کہا کہ یہاں پر نا تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا لیٹر لیٹر ٹیلی ٹیلی لے کے چلتے ہیں علی اکبر قرآشی صاحب وہ لے کے چلتے ہیں لیٹر ٹیلی ٹو لیٹر خیلنا بند کر دیں اور آپ نے پیر وال تین ستمبر کو یہاں پر ڈی جی ایل ڈی یہ سارے بندے پیش ہوں تہریدی ریپورٹس میں اور اور اگر اس سے پتا یہ چلا کہ وی سی جو سابق وی سی تے کامران مجاہد انہوں نے یہاں پر غیر کنونک دامات کیے تو ان کے خلاف کاروئی ہوگی یا میکسیمم پلنٹی اس پر ہو سکتی ہے یہ بنیادی طور پر یہ تو آپ کو پتا ہے سیکشن نو میں آپ کو نواز شریف کو شاید دس سال کی سزا ہوئی ہے مریم نواز کو سات سال کی ہوئی ہے کپٹن سفدر کو ایک سال کی ہوئی ہے یہ تو دس سال کی تو کم از کم سزا بنتی ہے اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے آپ کو یہ ممکن ہے کہ وہ نیب کو انوازشکیٹ کرنے کے لیے دیکھیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اچھا اندیا دیا اندیا دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ نا سمجھے کہ مجاہد کامران بچ جائیں گے تین مرتبہ کیونکہ یونیورسٹک نمائندہ نے ان کا نام لیا کہ یہ تو انہوں نے کیا تھا یہ بھی انہوں نے کیا تھا دوزار کیارہ دوزار کیارہ دوزار کیارہ دوزار گیارہ پر دوزار اٹھارہ اور یہ اسی گراؤن میں کھڑے ہیں دوزار گیارہ میں مٹی چوبری ہے ذرا مجھے تھوڑا ساپ کر دوں یار لیکن کیا کریں یار آپ تو اب بھول گئے ہم بھی یار مازرد کے ساتھ ہم بھی بھول گئے ہیں اسی مٹی میں بیٹھے ایک برا کرتے تھے لیکن یہ مٹی کا اپنا ایک گراؤنڈ کا بڑا حسن تھا جی ایمیو کالیج بھی پاس ہے گورنمنٹ کالیج پاس ہے سیول لائنز پاس ہے تو بہت ساری ٹیمیں جہاں میں پجاب سے بھی یہاں کے کھیلہ کر دیتے ہیں پتہ کہہ کہتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کا حسن آپ نے دیکھنا ہے وہ میٹرو بھی بس کے اوپر بیٹھ گیا نہیں تو وہ جو آٹھ کھال پکپ دوسرے طریقے سے قبض ہے اس کا کیا کریں گے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یار با خدا اور اسی کی اوپر انکوئری ہونی ہے اسی کی اوپر ان کو سزا ہونی ہے کیونکہ پارک کی جگہ آپ کسی کو بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں یہ تو اس وقت سے یرگمال ہے پارک بھی اس وقت سے قبض ہے اور اس کا جہاں صاحب نے یہ کہا کہ اس کا آپ نے سات سالوں کا قرائے ادا کرنا ہے اور وہ جو آپ نے کام کیا ہے کہ آٹھ کنال جگہ پارک ہی بیج دی ہے اس کے اوپر ان نے کہا ہے کہ تحقیقات ہوگی اور یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف انکوئری بھی ہوگی اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور آٹھ کنال کی تین سو میلین کے لیے یونیورسٹی نے متعدد مرتبہ حالانکہ وہ بھی غلط ہے وہ بھی جو ایکوزیشن کی جو پرائز لگائی ہے نا یعنی مجھے بتائیں اتنی پرائیم جگہ آٹھ یعنی صرف تیس کروڑ کی آٹھ کنال اور یہاں تو بھائی یہ سامنے ایک سٹور ہے اور یہ تین کنال میں سٹور ہے چالیس کروڑ پہ گا تین کنال کے اندر ہے چالیس کروڑ یہ آٹھ اور ساری مین روڑ کے اوپر ہے یہی دینا تھا کم از کم خانہ کم از کم دس پار آر پر آ جانا تھا آپ کو وہ بنا دیتا ہے یہاں پر یار کم از کم تکوانے بنا دیتا ہے کم از کم کم از کم یونیورسٹی کو پیسے آگے میرے میرے بچوں کے تالبیم جو گراؤنڈ سٹیبلی سٹیبلی ہو جاتا اس کی منٹینس ہو جاتی کذافی لیول کا بن جاتا مینٹینس ہو جاتی بچوں کو مہتالی مل جاتی ہے یعنی یہاں کیا ہونے ہیں یعنی کتنا ہے اور وہ آپ کو بتا ہے نا میں اکی پروگرام کر چکے ہیں اس میٹرو آرنج پہ کسٹ کو دائی سو ارب چلے گی سفید آتھی ہے میں تو اب اس پیسے اس کو بننے دیں اس پروجیکٹ کو اپنی جگہ ہے کرپشن اپنی جگہ چلے گی لیکن چودہ آرب روپیا کتنا میں نے کہا چودہ آرب روپیا کان سے نکالیں گے آپ اس کو سبسیڈی کو یعنی اتنا بڑا وائٹ الپین سفید آپنی آپ نے پال لیا ہے اور یہی پیسے ڈھائی سو اور اب تعلیم پہ لگائے ہوتے ہیں یہ گراؤنڈوں پہ لگائے ہوتے ہیں یعنی ہیلتھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پوری تنیا گدھ موسیقی موسیقی